مزیراعظم شباہ شریف کا دو سو یونٹس والے سارفین کو تین ماہ کے لیے رعایت دینے کا اعلان کہتے ہیں کہ بجلی سارفین کو رلیت دے رہے ہیں چورانوے فیصد گرلو سارفین کو فائدہ ہوگا بجلی سارفین کو رلیت دینے پر پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے اس معاملے پر آئی ایم ایف کو بھی یہ اعتماد میں لیا انہوں نے بجلی کے بلوں کے مسائل لو تبانائی کے شعبے میں اس لحات کے والے سے گفتگو میں مزید کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گودشتہ حکومت نے سیاست کو بچانے کے لیے بڑے بول بولے کہا گیا کہ نوے روز میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ مر جاؤں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے مہنگا پروگرام بھی لیا یہ جو گریلو سارفین ہے چورانوے فیصد ان میں دو سو یونٹس تک دو سو یونٹس تک ہم ان کو رائے دے رہے ہیں تین مہینے کے لیے جولائی اگست سپٹمبر اور پھر اکتوبر میں موسم بیتر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ بجلی کی جو استعمال وہ بھی کم ہوتا ہے اور اس تین مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری عام سارف جو ہے یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ڈھائی کروڑ یہ کنزومرز ہیں ہاؤس ہولڈز ہیں چورانے فیصدی اس کے اوپر پچاس ارب روپے کی رقم خارش ہوگی پچھلے دور میں یہ کہا گیا کہ نوے دن کے اندر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا کرپشن کا خاتمہ تو دور کی بات کرپشن کے اتنے بڑے سکینڈل آئے پاکستان کے خزانے میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بجوائے گئے تاکہ یہ رقم قوم کی قومی خزانے میں جمع ہو لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح حیرہ پیری سے اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پر بھی ہاتھ صاف کیے گئے بزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بجلے کے بیل بڑھنے کے وجہ سے عوام میں بیچانی ہے پانچ سو یورٹ تک کے پنتالیس لاکھ بجلی سارفین کے لیے سولر سسٹم لا رہے ہیں آٹھا سستہ رکھنے کے لیے مونیٹرنگ اور قانون پر عمل ترامت ضروری ہے حسن نظر کے ریپورٹ دیکھئے وزیر علیہ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا گیاروہ اجلاس وزیر علیہ پنجاب نے کہا کہ پانچ سو یورٹ تک کے پنتالیس لاکھ بجلی سارفین کے لیے سولر سسٹم لا رہے ہیں بجلی کے بیل بڑھنے کی وجہ سے عوام میں بے چینی ہے اپنی ٹیم سے مل کر اس کا حل تلاش کیا پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے ٹیکس واپس لینا خوش آئند عمر ہے پنجاب کی سوشل اکنومک ریجسٹری کام شروع کر رہی ہے وزیر علیہ مریم نواز نے مزید کہا کہ چار ماہ میں پنجاب کی ینگ کابینہ نے بہترین کارکردگی کا مظہرہ کیا گندم نہ فریدنے کے باوجود آٹے کے نرخ کنٹرول کرنا آسان عمر نہیں آٹا سستہ رکھنے کے لیے مونیٹرنگ اور عمل درامت ضروری عمر ہے فوڈ منسٹر سولہ گھنٹے بنیادی اشیخ ورنوش کے نرخ کنٹرول کرنے پر سرف کریں پولیجز اور پرنسپلز کی تقرری کے لیے نئے طریقہ کار کی بھی منظوری دی گئی بوائلر اور پریشر ویزلز آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری غیر میاری تیل استعمال نہیں کیا جا سکے گا وولڈ سٹی آف لاہور آتھورٹی کا دائرہ کار پنجاب کی سطح تک بڑھانے کی منظوری پنجاب کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ صوبے کے سکولوں اور ہسپتالوں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا جبکہ پنجاب پروینچر کوپریٹیو بینک لیمیٹیڈ کے موجودہ صدر کا استیفہ منظور کر لیا گیا اور ادارے کے عبوری اور مستقل صدر کی تقرری کی منظوری دی گئی اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد پاور ڈیویجن نے بجلے کے مزید بندش کے لیے کمر کس لی زیادہ لائن لاؤسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کو قانونی قرار دینے کے لیے قانون سازی کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے ریپورٹ دیکھیں اس والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ قانونی قرار دینے سے بل ادا کرنے والے سارپین متاثر ہوں گے موجودہ نیپرا ایکٹ کے مطابق اکنامک بیس لوڈ شیڈنگ غیر قانونی ہے ملکی بہتری اور ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک صفحے پر آنا ہوگا صدر مملکت عاصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے صرف فانانس پالیسی نہیں ہے اور بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں کہا کہ میڈیا کی ازادی پر یقین نکتا ہوں مگر کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے محمد یاسن کی ریپورٹ عاصف علی زرداری نے الحمرہ حال میں وارس میر کی برسی پر سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پیپس پارٹی کی ہمیشہ کردار کشی کی گئی جس کا مقابلہ کیا آزمائش ہر کسی پر آتی ہے آزمائش کا سامنا کرنا ہے جتنی تنقید مجھ پر ہوئی کسی اور پر نہیں ہوئی زندگی میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی ہیں اور ہر قسم کی آزمائشوں کو ہم نے فیش کرنا ہے مجھ پر جتنی کرٹسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پر نہیں ہوئی اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہوں اکثر موچھے لوگوں نے کہا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے میں نے کہا کہ مجھے دعائیں ملتی ہیں مجھے اس میں میری غیبت ہوتی ہے میں کیوں ان کو منع کروں یہ عاصف علی زرداری کا کہنا تھا امریکہ میں دو سو سال سے جمہوریت ہے مگر وہاں بھی گروپنگ ہے صدر مملکت نے کہا زرائے ترقی صحیح ملک ترقی کر سکتا ہے دوستوں کو سمجھایا کہ ٹیکس نہ لگائے مگر وہ نہیں مانے دوستوں کو اگریکلچر پولیسی سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیکس آئیم ایف کے دباؤ پر لگ رہا ہے سمینار میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر راجہ پرویس اشرف سمیت مرکیزی قیادت نے شرکت کی آصف علی زرداری مسلم لکاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کی رہائش گاہ بھی گئے چودری شجاعت حسین کی آیادت کی اور خیریت دریافت کی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی چودری صالح حسین چودری شافع حسین اور چودری موسیٰ الہی بھی موجود تھے فون ٹیپنگ کا معاملہ قانونی مرحل سے گزر رہا ہے قومی سلامتی کے معاملے پر تمام جماعتوں کو اس کی حمایت چاہیے دہشت گتی کے خراب جنگ میں یہ ضروری ہے موجودہ حالات میں فون ٹیپنگ کی حمایت کرتا ہوں اور وہ دہشن بالے اس معاملے پر صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ صرف فصلی بٹے رہے ہیں عمر ایوب اور دیگر لوگ بانے پی ٹی آئی کے فون ٹیپنگ پر فرمدات بھی سننے بانے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ میرے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے وزیر دفاع خواج عاصف کا انٹریوی قومی سلامتی کے معاملے پر تمام جماعتوں کو اس کی حمایت چاہیے دہشت گتی کے خراب جنگ میں یہ ضروری ہے موجودہ حالات میں فون ٹیپنگ کی حمایت کرتا ہوں اور وہ دہشن بالے اس معاملے پر صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ صرف فصلی بٹے رہے ہیں عمر ایوب اور دیگر لوگ بانے پی ٹی آئی کے فون ٹیپنگ پر فرمدات بھی سننے بانے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ میرے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے وزیر اتفاق خواج عاصف کا انٹریو